اسلام علیکم عزیز طلبہ اکرام امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے سورة الانفال جو کہ ہمارا سبق شروع ہے کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ پیج نمبر تھرٹین سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں ماہ اپریل کا یہ ہمارا چوتھا سبق ہے جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو ان تتک اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے لئے امر فارق پیدا کر دے گا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ مٹا دے گا وَيَا غَفِّرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَدْ لِلْعَظِيمُ اور خدا بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَ كَافَرُوا اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے چال چلنا مطلب مختلف قسم کی سازشیں تیار کرنا اور وہ چال کیا تھی وہ سازش کیا تھی لیسپیتو کا کہ آپ کو قید کر لیں او یکتلو کا یا آپ کو قتل کر دیں جان سے مار ڈالیں او یخری جو کا یا آپ کو وطن سے نکال دیں اس کا بامحورہ ترجمہ اسی طرح ہو جائے گا جب کافر لوگ آپ کے خلاف آپ کے بارہ میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں وَيَمْكُرُونَا اور وہ چال چل رہے تھے وَيَمْكُرُوا اللَّهُ اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا یہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا شانِ خداوندی کے خلاف ہے اس لئے جب بھی آپ اس طرح ترجمہ کریں اور ایسے الفاظ آ جائیں ہماری زبان کو جو کہ اردو زبان ہے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں گوھر و فکر کرنا چاہئے وَيَمْكُرُوا اللَّهُ اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماریتیں اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں آیات کو کالو وہ کہتے ہیں قد سمینا ہم نے سن لیا لَوْنَ شَاءُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں حَاظَ اس جیسی یعنی قرآن پاک کی طرح ہم بھی کلام لا سکتے ہیں ان حَاظَ اِلَّا اَسَاطِرُ الْاَوَّلِينَ یہ تو پہلوں کے حکایات کس سے کہانیاں ہیں لفظ ان جب اللہ سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے نہیں ہے مگر اگر ہم با محورہ کریں گے تو پھر یہی ترجمہ بن جائے گا یہ تو پہلوں کے پہلے لوگوں کی حکایتیں قصے کہانیاں ہیں حکایات اس قصے کو اس کہانی کو کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا یہاں تک سبق کا ایک قصہ جس میں ہم نے ترجمہ کیا اسی طرح سبق کا دوسرا حصہ جس میں شارٹ قویسچن اور ایم سی کیوز ہمارے ہیں وہ یہ ہوگا کہ کتاب کے آخر میں یعنی سبق کے آخر میں اس کو دیا گیا ہے پیج نمبر ہے ہمارا چودہ اس سبق میں تقویہ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں ایک سوال دوسرا بیسی ہمارے سبق کے مطالق دوسرا سوال وَإِذْ يَمْ قُرُو بِكَلَّ زِنَ قَافَرُو میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے تو دونوں سوالوں کا جواب آج کے ہی ہمارے سبق میں یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالی تقویہ کے انعامات کون سے بیان کیے ہیں نمبر ایک جو اللہ تقویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے اللہ عمر فارق پیدا کر دے گا نمبر ایک ہے عمر فارق پیدا کر دے گا اگر آپ یوں لکھنا بھی چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھنا چاہیں اللہ ان کو ممتاز کر دے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے دوسری بات تقویہ کے انعامات کا دوسرا انعام ہوگا اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا تیسرا تقویہ پر جو انعام ملے گا وہ یہ ہوگا اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور چوتھا اور آخری تقویہ اختار کرنے والوں کو انعام ملے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا یعنی جو ان کا حق ہے رب ذو جلال اپنے فضل سے ان کو حق سے بھی زیادہ عطا کرے گا تو یہ ہمارے سامنے چاہ چیزیں امر فارق پیدا کر دے گا یعنی ممتاز کر دے گا گناہ مٹا دے گا ان کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ ان کو ان کی حق سے زیادہ عطا فرمائے گا دوسرا سوال وَعِذْ يَمْكُرُو بِكَلَّزِنَ كَافَرُو مِیں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے تو اس کا جواب ہمارے سامنے آئے گا تسلیس اس بات کو سن لیں چونکہ یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے جس کو ہم واقعہ حجرت کہا جاتا ہے یا حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے تو واقعہ یوں تھا کہ نبی اکریم صلی اللہ وآلہ کی تبلیغ جب لوگوں تک عام ہونی شروع ہو گئی کفار ہر طرف سے مایوس ہو گئے نبی اکریم صلی اللہ وآلہ وآلہ کا پیغام دوسروں لوگوں تک جانا شروع ہو گیا تو پھر کافر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی اکریم صلی اللہ وآلہ وآلہ کو قید کر دیا جائے کسی نے مشروع دیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے کسی نے مشروع دیا کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے تو ہجرتیں آپ یوں لکھ سکتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ وآلہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے تو واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشور ہو رہے تھے اس کی طرف یعنی یہ واقعہ کا اشارہ ملتا ہے آگے ہمارے سامنے کہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا کون ہے تو ہمارے سامنے وہی جواب ہوگا کہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا اللہ تعالیٰ جللہ وعلا ہے اسی طرح اساتر الاولین سے مراد کیا ہے تو ہمارے سامنے جواب ہوگا اس کا کہ اساتر الاولین سے مراد یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی لوگوں کی وہ کہانیاں ہیں جو لوگ وہ لوگ آپس میں ایک دیس رکھ سناتے تھے تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ یہاں پر مکمل ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے جو ہمارے سبق کا حصہ ہوتا ہے مفہوم عبارت کے اعتبار سے یہاں پہ ہمارے سامنے ان میں سے کوئی آیاء کریمہ موجود نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف دو ہمارے سامنے معنی ساتر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں امید ہے آپ کو یہ سبق جیسے آپ نے توجہ سے سنا آپ انشاءاللہ اس کو یاد بھی سیتر رکھیں گے اگلے سبق تک خدا حافظ